مجھے عظم بھی کہتے ہیں کہ جب کنسٹرکشن چلے گی تو چالیس انڈسٹرییں چلے گی یہ کتنی بڑی انڈسٹری ہے اور اس وقت کراچی کے اندر کتنے پروجیکٹ نئے لگ رہے ہیں یہ انڈسٹری دنیا کی یہ وہ انڈسٹری ہے جب بھی کہیں اس کرائسیس ہوتے ہیں تو اس انڈسٹری کو موف کیا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈسٹری لائٹ انڈسٹری کو چلاتی ہے گھروں کی جو شارٹ فال ہے اس کو پورا کرتی ہے اور روزگار فرام کرتی ہے تو میجر انڈسٹری پوری دنیا میں کاؤنٹ ہوتی ہے اگر کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے تو بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہے اور شارٹ فال آف ہاؤسنگ بھی جو ہمارے یہاں سب سے بڑا ایشو ہے جو اس کو بھی پورا کرتی ہے لیکن بدقسمتی سے پرائیم نیسٹر اپنی پوری طاقت سے انہوں نے کوشش کی ہے انسنٹیب بھی دیئے کام بھی کر رہے ہیں لیکن وہ چیزیں ابھی تک اس طرح سے ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہی پرائیز اور کاؤسٹ آف کنسٹرکشن بہت بڑھ گئی کہ لوک آس ہاؤسنگ پہ انہوں نے بہت کام کرنا تھا لیکن وہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ جو پرائیز میں سیلنگ پرائیز تھی وہ ہی کاؤسٹ آف کنسٹرکشن ہو گئی تو یہ ایشوز آتے رہتے ہیں جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے سن میں کوئی دھائی تین سو پروجیکٹ ہے جو آنے تھے اپروول نہیں ہوئے آئے نہیں ہیں اور سن میں لاست ایک سال میں کوئی سترہ اٹھارہ پروجیکٹ ہی اپروول ہیں اور سن میں کوئی کام نہیں ہو رہا اس وقت ڈیو ٹو دھا اپروولز اللیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے دبا کے پوری طاقت سے اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چار پانچ سو بیلڈنگ ہے اللیگل بن رہی ہے شہر میں جو اپنے اروچ پہ ہیں اور اس کو نہیں روکا جا رہا اور لیگل کام کے پیچھے پریشانیاں ہیں اللیگل کی اپروول ہی نہیں ہوتی اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا تو اس کو کوئی وہ نہیں پورشن بن رہے ہیں ایک سو بیز گرس پہ چھے چھے فلور بن رہے ہیں پورے شہر میں جا انفرانسٹرکچر نہیں وہ تباہی ہو رہی ہے اور لیگل کام پہ آپ اس کو ہونے نہیں دے رہے جس کی وجہ سے ایشیوز کوٹوں کے بھی آ رہے ہیں سپرین کوٹس کے بھی آ رہے ہیں ہائی کوٹس کے بھی آ رہے ہیں اور اداروں کے بھی آ رہے ہیں دیکھیں انڈسٹری تو بہت پوری دنیا میں اگریکلچر کے پاس سیکنڈ انڈسٹری ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں آپ اگریکلچر کا کاؤنٹ ڈاؤن کر لیں اس کے بعد کوئی بھی انڈسٹری ہے تو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے جس میں لیبر سے لے کے لائٹ انڈسٹری لے کے ساری چیزیں ہیں فگرس اپ انڈ ڈاؤنس بہت ہوتے ہیں میجر آپ نے دیکھا لاز جی ڈی پی میں یہ انڈسٹری چلی تھی تو سارا مومنٹ آیا تھا یہ چار پرسن پر ہم گئے تھے اور اس کا جو میجر رول اس انڈسٹری کے حوالے سے تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انوارمنٹ ہم بہتر کریں تو بہتری ہوگی اور چیزوں کو اچھی پالیسز ریجیٹلائزیشن کریں تو بہتر ہوگا ہم نے اداروں کو تباہ کر دیا ادارے وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر رہے جس طرح ہونا چاہیے اور سسٹمز میں ہم نے اس کو بائی فرگیٹ کر دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورتیں مجھے صاحب آپ نے بتایا کہ چاٹھ سو پانچ سو اللیگل ہے ان کو جہزت نہیں ملی اور اللیگل بن رہی ہے چند سالوں کے بعد خدا رفعستان وہ گرائے جاتا پھر ایک کسانیاں ہوگا کہ لوگوں نے گھر خریدی ان کو اینو سی ہوگی بجلی پانی بھی ہوگا یہ سبھی مسائلہ سامنے آرہے ہیں اس کو روکنے کیا ہوگا اس کا گورنمنٹ کا کام ہے اس کو روکنا ہر صورت میں ایڈنٹیفائی کرنا ہمارا کام ہے آپ کا کام ہے ہم لوگوں کا کام ہے محلے والے ایڈنٹیفائی کرتے ہیں لیکن گورنمنٹ کا کام اسے روکنا ہے اور کوئی پالیسیز بنانی پڑے گی لائن ڈرو کرنی پڑے گی کہ ایک لائن ڈرو ہو جائے اور اپروول سب کے لیے برابر ہونی چاہیے جہاں بھی اپروول ہیں اداروں کی ہونی چاہیے اور ان اداروں کو پرفارم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو جائز کام ہے جب نہیں ہوگا تو ناجائز کام ہوگا دیکھیں ضرورت تو ہے کنسٹرکشن کی گھروں کی ضرورت ہے آپ جائز طریقے سے نہیں کریں گے نکاح کو پابند ہی لگائیں گے تو زنہ بڑھ جائے گا ویسے ہی حساب ہیں کچھ چیزوں کو آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے پرفارم کرنے کی ضرورت ہے سر آخرت سوال یہ بتائیں کہ پاکستان میں ایسے ادارے نہیں بن رہے ایک آت ہے ڈی زواد آیا ہے تو اس طرح کے لوگ کو آنا چاہیے مارکیٹنگ میں آپ لوگوں سے لے اور آگے بیچو دیکھیں بالکل انٹرنیشنل لوگوں کو آنا چاہیے چیزیں دنیا بھر میں ہو رہی ہے لیکن آپ کو سب سے پہلے اپنے لوگوں کو تو انوائرمنٹ دینا پڑے گا کل کوئی نئے ٹیکس کے ایشیوز آ جاتے ہیں کبھی کوئی کوٹوں کے ایشیوز آ جاتے ہیں تو آپ کو پالیسی ایسی بنانی ہے جس میں لوگوں کو پروٹیکشن ہو کیوں آئیں گے لوگ آپ کے پاس آپ کا رینکنگ کیا ہے دنیا میں کیوں جاتے ہیں لوگ تو یہ سب چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہیں آپ بزنس کرنے آپ کو اگر کہہ جائے گا تو آپ سوچو گے کہ کہاں پہ انوائرمنٹ ہے دنیا میں وہاں آپ اپنی سیف انویسمنٹ لے جاؤ گے نہ کہ ان جگہوں پہ جہاں پہ کوئی پالیسیز نہیں ہے تو مشکل ہو جاتی ہے ہمارے ملک میں ان چیزوں کی بجا سے کیا فچر دیکھ رہے ہیں کنسکشن انڈسری کا آپ دیکھیں یہ وقت کی ضرورت ہے آج نہیں تو کل پالیسیز چینج ہوگی چیزیں بہتر ہوگی اور کام تو ہونا ہے ضرورت ہے وقت کی اور آپ کو بہتر کرنا پڑے گا وقت کے ساتھ اس چیزوں کو جو پرابلم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہی سو مچ مہتبات